نمشکار دوستو میں نتشک نواب سبھی کا سواگت کرتا ہوں اگزام پر کے آن لائن پلیٹ فارم پر سبھی کو رادے رادے سبھی کو رام رام جائے ہند جائے بھارت جلدی سے آجائیے سبھی بچے فٹا فٹ فٹا فٹ اس کلاس کو جلدی سے جور شور سے شیئر کر دیجئے آج میں آپ کو وہ جانکاری دینے جا رہا ہوں جو کی آپ کے اگزام میں کرنٹ افیرز کے تھرو بھی پوچھی جا سکتی ہے اور بیسیکلی جو آج کل آپ نیوز میں ہر ٹائم سن رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے اگزام میں جو پوچھا جا سکتا ہے جو UPSC کوشن پوچھ سکتی ہے اس سے ریلیٹڈ کنٹنٹ بھی میں آپ کو دینے والا ہوں اور وہ کنٹنٹ میں آج آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کے دینک جیون میں بھی بہت کارگر ہوگا ٹھیک ہے تو بیٹا جلدی سے کلاس کو شیئر کر دیجئے سارے بچے فٹا فٹ سارے بچے کلاس کو شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ دیر کا سیشن نہیں ہے پندہ سے بیس منٹ کا سیشن ہے زیادہ سے زیادہ کلاس کو شیئر کر دیجئے جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی کلاس کو شیئر کریں گے سارے بچے فٹا فٹ آج وہ چیز آپ کو دوں گا جو کی آپ کے پیپر میں ایزا کرنٹ افیر بھی پوچھی جا سکتی ہے ایزا جرنل ایک طریقے سے جرنل سائنس کی جو قویشنز میں آپ سے ایک کرنٹ افیر سے ریلیٹڈڈ بھی وہ ریلیٹ کرتا ہے سائنس کو وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ اس کلاس کو شیئر کریں گے سارے بچے فٹا فٹ چلیے تو جیسا کی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ تو ہے ہی ساتھ میں لیکن ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے جڑ رہی ہے جو کی کس کو کیا بلیک فنگس ٹھیک ہے یعنی کی کالا کواک بھئی یہ کیا ہے کالا کواک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوویڈ تو چلو ٹھیک ہے ہمیں پتا چلیا کہ بھئی کیا کہتے ہیں سارس وائرس ہے جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ یہ سارس وائرس ہے سارس تو سمجھتے ہیں نا سیوئیر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم دینے والا مطلب آپ کے لنگز کو افیکٹ کرنے والا یہ وائرس ہے ٹھیک ہے جس کو کرونا وائرس کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں کرونا وائرس کے نام سے آپ نے اس کے لکشن بھی سنے ہیں بھائی لوگوں کو ساس لینے میں بھی تکلیف ہوری ہے لنگس کو افیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب لیکن یہ بلیک فنگس کہاں سے آگیا کس طریقے سے آگیا اور یہ کیسے آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ٹھیک تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھائی یہ جو بلیک فنگس ہے یہ نیوز میں آج کل آ رہا ہے کافی جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسا کی یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یہ ایک ڈیڈلی فنگل انفیکشن ہے جو کی پوسٹ کووڈ ہے پوسٹ کووڈ یعنی کی جن کو کووڈ ہو چکا ہے جن کو کرونا ہو چکا ہے انہی کو کیا کہتے ہیں یہ ڈیڈلی فنگل انفیکشن ہو رہا ہے تو یعنی کی یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ یہ جو بلیک فنگس نامک یہ کبک ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کو افیکٹ کرے گا جن کی ایمیونٹی کمزور ہوگی روگ پرتی رودھک شمتہ کم ہوگی یاد رکھیں گے روگ پرتی رودھک شمتہ کیا ہوگی کم ہوگی ٹھیک ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بھئی بلیک فنگس بچوں کو نہیں ہو سکتا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلیک فنگس بچوں کو بھی ہو سکتا ہے اور بیسیکلی یہ جو بلیک فنگس ہے یہ ہوتا کیوں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کی اگر کسی کو یاد ہو میں نے کبک سے ہونے والی جب روگ پڑھائے تھے تب میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی کبک سے ہونے والے روگ ہیں یہ صرف تب ہی ہوتے ہیں جب آپ گندگی کے آس پاس رہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جیسے کی مان لیجئے کسی نے رات کی ڈال تھی باہر رہ گئی لیکن صبح اٹھ کر گرم کر کر کھالی تو آپ اس کے اندر جو فنگس اتھپن ہو جاتے ہیں وہ آپ کے شریر میں جا کر آپ کو بیمار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کووڈ سے بیسیکلی اُبھرتا ہے جیسے ہی کووڈ سے بھئی مان لو کسی کو کرونا ہو گیا وہ جیسے ہی ٹھیک ہوگا اس کے بعد اس کی امیونٹی اتنی نہیں رہتی اس کی روگ پردی روڈک شمتہ اتنی نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اور بیماریاں آ سکتی ہیں تو اسی لیے جو بھی ویقتی کووڈ سے اُبھرتا ہے میں اس کو ایک سجیشن دوں گا کی آلویز یوز ملٹی ویٹامین یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک سجیشن ہے ٹھیک ہے اگلے ایک مہینے تک ملٹی ویٹامین مت چھوڑیے کھاتے رہیے ٹھیک تو آپ بلیک فنگس نامک روگ سے بچ جائیں گے اچھا جی اب یہ بلیک فنگس ہے کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر ایک شب دار آئے میکر میکوسیس یہاں پر دیکھئے میکر میکوسیس اور بلیک فنگس بھائی ہندی میں بھی اس کو میکر میکوسیس ہی کہتے ہیں میکر میکوسیس یہ ایک ایسا کبک ہوتا ہے بیٹا جو بیسیکلی زیادہ پاور فل ہے نہیں لیکن یہ ان کے لیے پاور فل ہے جن کی روک پرتی رودک شمتہ کم ہے ٹھیک اس میں دیکھئے 50% مورٹیلٹی ریٹ ہے یعنی کی جو व्यکتی کرونا سے ابرا ہے جو جو व्यکتی کرونا سے ابھی ابھی ابرا ہے اس میں ان میں سے بھی صرف 50% ہی لوگوں کو یہ ایفیکٹ کر رہا ہے ٹھیک کیا ہے 50% لوگوں کو ہی ایفیکٹ کر رہا ہے جیسے مان لو کہ اگر سو لوگ کرونا سے گریسید ہوئے تو سو میں سے پچاس کو ہی یہ ایفیکٹ کر رہا ہے پچاس کو یہ نہیں کر رہا ہے اب ایسا کیوں ہے ایسا اسی لیے ہے کیونکہ کئیوں نے اپنی امیونٹی بڑھا لی کئیوں کی امیونٹی کم ہو گئی جس کی وجہ سے بلیک فنگس آ گیا ٹھیک ہے اب یہ جو بلیک فنگس ہے یہ کہاں سے آ سکتا ہے کیسے طریقے سے آ سکتا ہے کس راستے سے یہ ہمارے شریر میں جاتا ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ جو فنگس ہے وہ ہمارے انبائرمنٹ میں انٹر کرتا میں باوڈی کے اندر انٹر کرتا ہے انبائرمنٹ سے ہی ٹھیک ہے عباتعمران سے ہی یہ فنگس ہمارے شریر کے اندر جاتا ہے لیکن شریر کے اندر کہاں سے جا سکتا ہے شریر کے اندر بہین سے جا سکتا ہے جہاں جہاں آپ کے چھدر ہیں چھدروں سے ہی اندر جاتا ہے ناکموں ٹھیک ہے آنکھ کان ٹھیک ہے Godaa ان سب جگاؤں سے یہ آپ کے شریر کے اندر جاتا ہے ٹھیک تو तب ہی ہم کیا کہتے ہیں دیکھئے جو بلیک فنگس والا بیاکتی ہے اگر یا کرونا سے گرسد جو بیاکتی تھا وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہونے کے بعد اس نے سوچا ٹھیک ہے بھئی اب اور کچھ کرنے کی جورت نہیں اب میں باہر جاؤں ہوں آرام سے رہوں ہوں وہ دوبارہ سے اپنے کام میں ویست ہو گیا ویست ہونے کے چکر میں وہ اپنی ہائیجین کو بھول گیا اپنے ہاتھ دھونا جو بھی اپنا صاف ستھرا رہنا اس کو بھول گیا جس کی وجہ سے یہ جو بلیک فنگس ہے یہ اس کے شریر کے اندر انٹر کر گیا انٹر کرنے کے بعد کیا ہوا انٹر کرنے کے بعد اس نے اس کو ایفیکٹ کر دیا اب یہ جو بلیک فنگس ہے یہ آنکھوں کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آنکھوں میں ایفیکٹ کر رہا ہے آپ نے سنائے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو کی آپ نے نیوز میں نہیں سنی یہ جو بلیک فنگس ہے یہ آنکھوں کے ساتھ بیٹا لنگز کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے فیفڑوں کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے اور جس دن یہ فیفڑوں تک پہنچ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں ٹھیک اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن سا ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت چھوٹی سی ڈیزیز ہے استhma دما ٹھیک ہے یہ بھی ایک کبک سے ہی ہوتی ہے کیا ٹھیک ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے ہم انہیلر کا یوز کرتے ہیں کیوں ہم انہیلر کا یوز کرتے ہیں کیوں یہ ٹھیک نہیں ہو پاتی کیونکہ بیٹا یہ جو کوق ہے نا یہ بیسیکلی ہمارے فیفڑوں کے اندر جہاں یہ وائیو کوشٹ ہوتے ہیں جہاں یہ وائیو کوشٹ ہوتے ہیں یعنی کی الویولائز سیک ہوتے ہیں یہ اس کے اندر جا کر چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے ان کو ہٹانا ہمارے لیے کافی مشکل ثابت ہو جاتا ہے تو اسی لیے بلیک فنگس آنکھوں میں اگر زیادہ بڑھ جائے تو پرمنٹ بلائنڈنیس کر دے گا آنکھوں کا اندھاپن کر دے گا اور اگر لنگز میں چلا جائے گا تو وہی سیم کرونا والے سمٹم ساس لینے میں پریشانی ہونا اور ایک دم سے اوکسیجن کا لیول کم ہو جانا اور ویکتی سیدھا موکش دوار آئی بات سمجھ میں ویکتی کہاں پہنچ جائے گا سیدھا کا سیدھا موکش دوار پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے بلیک فنگس کی کہانی اب بلیک فنگس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک اور چیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی وائٹ فنگس آ گیا کیا آ گیا وائٹ فنگس آ گیا ہے نا اچھا دیکھئے اس کے انیشل سمٹمز پہلے بلیک فنگس کے انیشل سمٹمز کہ بھائی جب وہ شریر کے اندر جاتا ہے تب کیا لکشن اس کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے لکشن دیکھئے سب سے پہلا کیا ہے فیشل سویلنگ آدھا یہ جو فیس ہے اس پر سوجن آنی شروع ہو جائے گی کیا ہو جائے گی فیشل سویلنگ ہو جائے گی سائنس کنجیشن ساس لینے میں ہلک ہلکی پرشانی ہو جائے گی یہاں پر درد ہونا شروع ہو جائے گا ناک کے اس والی اس سائیڈز پر درد ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اپر پارٹ ہوتا ہے ماؤتھ کا وہاں پر بلیک گروتھ ہو جائے گی یعنی کہ یہاں پر کیا ہونا شروع ہو جائے گی کالے کالی دھبے پڑھنے شروع ہو جائیں گے بلیک گروتھ ہو جائے گی ٹھیک پرنام بھائی سب کو پرنام ٹھیک اس کے بعد بات کریں گے شورٹنس آف بریتھ یعنی کہ اس کو ہیڈک بھی ہو سکتا ہے فیور بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ ساس لینے میں تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے اور سب سے میجر لی دیکھیں میجر لی کیا ہے یہاں پر میجر لی میں نے لکھا ہے ریڈنیس آئیز آنکھوں میں لالپن آ جانا آنکھوں میں لالپن آ جانا کیا ہے یہ ہے آپ کا سب سے خطرناک سمٹم میجر سمٹم ہے یہ سب سے زیادہ یہی سمٹم آپ کو نظر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ والے جو سمٹمز ہیں یہ پھر بھی کم ہوتے ہیں یہ فیشل سویلنگ ہو گیا سائنس کنجیشن ہو گیا ہے تھوڑا کم ہے لیکن بھارت میں جو سمٹم دیکھنے کو آرائے بلیک فنگس سے وہ کیا ہے ریڈنیس آئیز آنکھوں میں لالپن آ نام ٹھیک ہے ٹھیک چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اب بات کریں گے وائٹ فنگس کیا ہے بھئی دیکھئے وائٹ فنگس کو ہم جو یہاں پر میں لکھ رہا ہوں یہ جو وائٹ فنگس ہوتا ہے اس کا نام آپ سب یاد رکھیں گے جلدی سے لکھ لیجئے candid ڈسٹنگ پا� epaڈر بھی آتا ہے دیکھا ہے نا ڈسٹنگ پاؤڈر بھی آتا ہے ٹھیک ہے KELL ڈسٹنگ پاؤڈر وہ کیا ہے وہ کبک کو ہی آپ کے شریر سے ہٹ آتا ہے ٹھیک ہے کبک کو ہی آپ کے شریر سے ہٹ آتا ہے یہ جو când ڈ ہوتا ہے یاد رکھ لو یہ نام سفید فنگس سفید فکور سفید فکور بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ جو سفید ففوند ہے اس کا نام کیا ہے کیا ہے کیا ہے کینڈیڈ ہے اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ فنگس ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے بلیک فنگس تو چلو ہم نے دیکھ لیا بھئی امیونٹی کم ہو جاری ہے جس کی وجہ سے باتاورن میں سے آ رہا ہے لیکن سفید فنگس کہاں سے آ رہا ہے بیٹا اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ سبزیوں کو کچھ سمیے کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں وہ سبزی جو آپ نے پکائی بھی نہیں ہے کو باہر رکھ دیتے ہیں جیسے نیمو کو شملہ مرچ ہو گئی ہے جو بھی سبزیاں ہو گئی آلو پیاج کو چھوڑ کر ٹھیک ہے تو کچھ سمیے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سفید سفید سی ففوند اس کے اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی سفید سفید سی ففوند کیا ہو گئی اس کے اوپر آ گئی وہی یہ سفید ففوند ہے وہی یہ وائٹ فنگس ہے آئی بات سمجھ میں اب یہ بیماری کیسے کاؤز کر رہی ہے یہ بیماری کیسے کاؤز کر رہی ہے میں نے پھر آپ کو وہی چیز میں آپ کو ریپیٹ کروں گا کی بھئی جیسے جو بیاکتی کرونا سے گرسٹ ہوئے ہیں ان کی امیونٹی اگلے ٹھیک ہونے کے پندرہ دن بعد تک بھی کم ہی رہتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی سبزی کے ایکسپوزر میں آتے ہیں ایسی جگہ کے ایکسپوزر میں آتے ہیں جہاں پر یہ سفید فنگس ہے اور یہ سفید فنگس بھی آپ کے نوز ماؤتھ ٹھیک ہے ایئر ان سب جگہوں سے آپ کے شریر میں چلا جاتا ہے تو یہ بھی بیماری کوز کر دیتا ہے اور یہ بھی آپ کے لنگس کو یعنی کی فیفڑوں کو ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیا کرتا ہے فیفڑوں کو ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک تو یاد رکھئے ان سب چیزوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ہائیجین آپ اپنی ہائیجین کو مینٹین رکھیں کس کو مینٹین رکھیں گے ہائیجین کو مینٹین رکھیں گے یعنی کی صاف ستھرا رہنا صاف ستھرا رہنا اگر آپ صاف ستھرے رہ رہے ہیں آپ کے آس پاس صفائی ہے آپ پوری طریقے سے یہ ساری چیزیں مینٹین کر رہے ہیں تو بیٹا یہ جو آپ کی وائٹ فنگس اور بلیک فنگس ہے یہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے شریر کے اندر آنے کے اس کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ شنے دشملہ شنے ایک پرتیشت ہوتے ہیں ماتر ٹھیک ہے تو اسی لیے چاہے کتنا بھی کتنا بھی بیٹا آپ کو نیوز کے اندر برگلا دیا جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے کچھ اُلٹی سیدھی چیزیں بتا دی جائیں لیکن آپ نے صرف میری بات دھیان سے سننی ہے کیا ہے گھبرانہ بلکل بھی نہیں ہے اور کرونا دیکھئے کرونا سے بھی ہم جیت ہی چکے ہیں ایک طریقے سے ٹھیک ہے نا کہ ایک سیکنڈ ویو اب نکل چکی ہے ٹھیک اب دوبارہ سے ہم تھم رہے ہیں دھیرے دھیرے ٹھیک تو اب یہ وائٹ فنگس اور بلیک فنگس یہ کوئی اتنی میجر چیزیں نہیں ہیں اگر ہم اپنے آس پاس صفائی رکھیں گے ساف سترے رہیں گے تو بہت ہی آسانی سے ہم اس پر بھی وجہ پرابت کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اب دیکھئے میں آپ کو اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلیک فنگس اور وائٹ فنگس ہے یہ کس طریقے سے ہمارے پیشنٹس کے اندر اور آتا ہے بیٹا یاد رکھیں گے جو لوگ ہوسپیٹلائزد ہوئے ہیں کیا ہوئے ہوسپیٹلائزد ہوئے ہیں یعنی کی جن کو اوکسیجن لگی ہے کیا لگی ہے اوکسیجن لگی ہے تو جب اوکسیجن لگاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک ماسک بھی اس ویکتی کو لگا دیا جاتا ہے اس ماسک کے تھرو اوکسیجن اس ویکتی کے شریر کے اندر جاتی ہے لیکن بیٹا میں آپ کو وہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماسک ہوتا ہے یا یہ جو اوکسیجن لگتی ہے اس کا بھی ایک سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ یہ ہمیں کسی نہ کسی فنگل انفیکشن کی طرف ضرور لے کر جاتی ہے جو لوگ اوکسیجن جن کو لگتی ہے یا جو لوگ وینٹی لیٹرز پر ہوتے ہیں وینٹی لیٹرز پر ہوتے ہیں یہ کرونا میں نہیں یہ نورمل بھی ہے جو بھی وینٹی لیٹر پر ایک ہفتے دس دن پندرہ دن رہ گیا تو بیٹا آپ کو ڈاکٹر آ کر کہے گا کہ ان کے شریر میں فنگس بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے کیونکہ بیٹا یہ جو یہ ایک طریقے سے کومپیکٹ اوکسیجن لینے کی وجہ سے فنگس کیریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسی اوکسیجن کے تروں آپ کے شریر میں چلی جاتی ہے اور آپ کا شریر فنگس والا بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر فنگس پنپنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گے بیٹا جو لوگ ہسپٹلائز ہوئے ہیں یا جو لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں یا جن کو اوکسیجن ماسک لگا رہتا ہے وہ بھی فنگس سے گرسط ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز بیٹا سب سے مہت پونڈ جیسے کی آپ لوگ ماسک ویگیارہ لگاتے ہیں اس کے تھرو بھی بلیک فنگس آپ کے اندر جا سکتا ہے وائٹ فنگس آپ کے اندر جا سکتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں باہر سے آئے ماسک ہٹایا اور اس کو کہیں پر بھی رکھ دیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کا سب سے بڑا کارن ہوگا آپ کو بیمار کرنے کا کیونکہ اگر باہر کے کچھ کٹانو اس ماسک پر لگے ہوئے ہیں تو وہ اس سمیں دھیرے 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 جب جہاں آپ نے رکھ دیا وہاں پر وہ اور بڑھتے چلے جائیں گے اور جب آپ وہی ماسک پہنیں گے تو آپ پھر سے بیمار ہو جائیں گے اسی لئے ماسک کو ریگولر جب بھی باہر سے آئیں اسے دھو لیں اسے سٹیرلائز کر لیں تاکہ آپ سبھی اس سے اس بلیک فنگس اور اس وائٹ فنگس سے بچے رہیں ٹھیک ہے تو بھارت کے اندر ابھی فیلال اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا تھوڑا سا مس ہو گیا کہ پیپل جو ڈائیبٹیز سے گرسٹ ہیں جو مدو میں سے گرسٹ ہیں بیٹا ان کو بھی ہائی رسک ہے کس سے ہائی رسک ہے کس سے یہ بلیک فنگس اور وائٹ فنگس سے وائٹ اور بلیک فنگس کا سفید اور کالی ففوند سے جو لوگ ڈائیبٹیز یا مدو میں سے گرسٹ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کیا ہے وہ بھی ہائی رسک پر ہیں ہائی الیٹ پر ہیں ان کو بھی کیا ہوگا بلائٹ فنگس اور بلیک فنگس سے یہ زیادہ گرسٹ ہو سکتے ہیں اور بیٹا جو لوگ سٹیرویڈز لیتے ہیں جیسے کووڈ کے ٹائم پر کرونا کال کے اندر کئی ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں سٹیرویڈز کا استعمال کر رہے ہیں ایمیونٹی بڑھانے کے لیے یا شریر کی فنکشننگ کو بڑھانے کے لیے تو یہ جو سٹیرویڈز ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کس پر ہمارے شریر پر اور جس کی وجہ سے یہ بلیک فنگس اور وائٹ فنگس ہمارے شریر کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو سٹیرویڈ جو لوگ لیا ہے جنہوں نے کرونا کال میں ڈاکٹرز نے جن کو دیا ہے یا پھر جو لوگ مدھو میں سے گرسیت ہیں ڈائیبٹیس سے گرسیت ہیں ان کو بھی بیٹا یہ بلیک فنگس اور وائٹ فنگس سے کیا ہے خطرہ ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کہتا ہے پرابیبل ریزنز فور ہائی انفیکشن ڈائیبٹیس سے گرسیت ہو سکتے ہیں ٹھیک یہ چیز میں نے آپ کو بتائی دی تھی اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بتایا کہ اس کا اگر ہم انیشیل اگر ہم اس کو انیشیل ہی پکڑ لیتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن اگر وائٹ فنگس اور بلیک فنگس کو ہم ارلی سٹیج پر ہی پکڑ لیتے ہیں تو ہم اس کو انٹی فنگل میڈیسنز دوارہ صحیح کر سکتے ہیں کس سے کر سکتے ہیں انٹی فنگل میڈیسنز دوارہ یہ کیا ہوتی ہیں یہ وہ میڈیسنز ہوتی ہیں جن کو لینے سے شریر کے اندر سے فنگس مر جاتا ہے تو انٹی فنگل میڈیسنز کا استعمال ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو آج وائٹ فنگس اور بلیک فنگس کے بارے میں بتایا اور آپ کو کس طریقے سے خود کو سمحالنا ہے کس طریقے سے رہنا ہے میں نے یہ بتایا تو اسی لئے گھبرانہ نہیں ہے اور اپنی زندگی کو رکنے نہیں دینا ہے اور چلتے رہنا ہے بس کس کے ساتھ صاف ستھرے بن کر چلتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے کیونکہ رکنا جو رک گیا وہ ویسے ہی ختم ہو گیا چلنے کا نام ہی زندگی ہے تو اسی لئے بیٹا گھبرانہ نہیں ہے کوئی کچھ بھی بولے آپ کو صرف اپنی ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے اپنی امیونٹی کو سٹرانگ کرنا ہے اپنی روک پرتی رودک شمتاؤں کو بڑھانا ہے اس کے لئے آپ ملٹی ویٹامنز بیارہ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک تو آج کی سیشن کو میں ہی سماپت کروں گا ملیں گے کل تب تک کے لئے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور پڑھتے رہیں دھنیواز جہن جہ بھارت ملٹی کو سترانگ کرنا ہے